ملائے رحمان الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن سائیڈ ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سردی کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو مومیٹ سویا سوز بنانا سکھاؤں گی جو کہ اب آپ گھر میں سویا سوز بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلے جی منٹوں میں بننے والے سویا سوز کی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سویا سوز بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے یہ بلکل ڈرائی ہونا چاہیے اس پین میں میں اب یہ ہاف کپ شوگر ڈال دوں گی اور شوگر کو ہم نے بہت ہی لائٹ فلیم پہ ملٹ کر لینا ہے اس کو ملٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا شوگر جو ہے وہ جلنی نہیں چاہیے بس ہم نے اس کو بہت ہی لائٹ فلیم پہ اس طرح سے ملٹ کرتے جانا ہے بہت ہی سلو پروسیجر ہے یہ لیکن یہ جو ہے آہستہ آہستہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی شوگر جی تو یہاں پہ ہارڈلی ساتھ سے آٹمنٹ لگے ہیں اور جو شوگر ہے وہ ہماری ملٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ کپ گرم پانی ہم نے گرم پانی ڈالنا ہے اگر ہم اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے تو جو یہ شوگر ہے وہ ساری جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے گی اور جو سارے ہماری ریسپی ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اس میں ہم نے جی گرم پانی ڈالنا ہے اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کا بہت ہی اچھا سا کلر آنا شروع ہو جائے گا اب ہم نے اس میں ایک بوائل آنے دینا ہے اب میں اس میں تھوڑے سے سپائسیز ڈالوں گی ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچوں کا پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے تو یہ تینوں چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان کو بھی ساتھ پکنے دیں گے تو یہ سپائسیز ڈال کے ان کو بھی اب میں تقریباً 6-7 منٹ کے لیے اس کو پکنے دوں گی جی تو یہاں پہ ہماری سویا سوس ہو چکی ہے تیار تو چلیں جی اب ہم اس کو ایک باول میں نکال لیتے ہیں جی تو یہاں پہ میں نے ایک باول لے لیا ہے اور یہ جو سویا سوس میں نے تیار کیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے سٹین کر لیں گے کسی سٹینر سے آپ سٹین کر لیں یا آپ کوئی بھی ململ کا کبڑا لے کے اس سے آپ اس کو سٹین کر لیں اس میں یہ جتنے بھی سپائسیز وغیرہ ہیں یہ نکل جائیں گے اور جو سویا سوس ہے وہ ہمارا بلکل نیٹ ہو جائے گا جی تو یہاں پہ اب ہم نے باول میں ڈالنے کے بعد اس کو کرنا ہے جی تھنڈا جی تو سویا سوس جو ہے وہ تھنڈا ہو رہا ہے اسی سٹیپ پہ اب ہم نے لیا ہے جی سرکا وینیگر لے رہے ہیں تو میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ سرکا آپ کوئی بھی برینڈ کا لے لیں تو اس میں اب ہم ہاف کپ جو ہے سرکا ایٹ کر دیں گے جی تو سرکا ڈالنے سے اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہو گیا ہے تو بس اب ہم اس کو تھوڑا سا اور تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی جی تو سویا سوس ہمارا ہو چکا ہے جی تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے جی ایک سویا سوس کی ہی بوٹل جو کہ میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھی تو یہ جی تھنڈا ہو چکا ہے اب یہ جو سویا سوس ہے ہم اس بوٹل میں ڈال لیں گے جی تو دیکھیں جی زبردست سا ہمارا ہوم میٹ سویا سوس ہو چکا ہے تیار بہت ہی زبردست بنتا ہے بہت ہی ساف سترے طریقے سے بنتا ہے تو بس آپ بھی اب سویا سوس گھر میں بنائیں انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسی پی بہت پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور شیئر اور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت جل ملتی ہوں آپ سے ایک اور زبردستی ریسی پی کے ساتھ کچن سائٹ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ